نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ شابان المکرم کے کسی بھی جمعے کو آپ کر سکتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ وظیفہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے آپ کو پریشان کر رہا ہے آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اسے بدلہ لیں آپ اسے یہ ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں میں اس کے اس پر میں کوئی کیس بھی نہیں کر سکتا یہ بہت طاقتور ہے اس کے تعلقات بڑے وسیع ہیں میری سنی بھی نہیں جائے گی اس معاملے میں آپ شدید پریشان ہیں تو آپ شابان کے کسی بھی جمعے میں پہلے جمعہ میں نصیب ہو جائے دوسرا تیسرا چوتھا کسی بھی جمعہ میں آپ جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعہ ادا کرنے کے بعد یعنی غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے دن کا یہ وظیفہ ہے تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے پڑھنا یا منتاقیموں اول آخر اس کے تین تین مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ لے یا منتاقیموں کے معنی ہے اے بدلہ لینے والے یہ آپ نے اپنے اللہ سے مخاطب ہو کر کہنا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت خود اس سے بدلہ لیں گے اور اس کو ظلیل کر دیں یا اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ اس شخص کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا اس شخص کو پریشان نہیں کرنا یا تو اللہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے یا خود اسے اللہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیں گے اور اس کے ذہن سے یہ بات اللہ نکال دیں گے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے یہ ہے تو مختصر سا وظیفہ لیکن یہ بہت طاقتور ہے جب آپ نے رب سے آپ فریاد کریں گے تو اللہ آپ کی ضرور سنیں گے تو ایسے حضرات جو ان معاملات میں دشمن کی طرف سے پریشان ہیں یہ وظیفہ ضرور کریں شابان کا مہینہ ہے اس کے جمعے ابھی باقی ہیں کسی بھی جمعے کو یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں میری محترم ماں بہنیں بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں اگر وہ کسی معاملے میں پریشان ہیں اللہ ان کی بھی اس پریشانی کو دور کریں گے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ